درمیندر پتر کا راشن پانی سب اسی کمرے کے اندر دب چکا ہے کھانے کے لیے ایمم بیٹھنے اٹھنے کے لیے دوسری کوئی بھی جگہ اپلپ دنی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ایک طرف اتر پردیس ایمم کیندر سرکار سباؤں میں باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں سیکڑوں ایمم لاکھوں آواز بنائے ہیں لیکن گرامیڈ انچر میں وکاسکھنڈ اتمات پر کی گرام پنچائت اگوار گئی گاؤں گھڑی بحث میں ایک پریوار آج بھی کچھے مکان میں رہ رہا ہے جہاں دو تین دن سے لگاتار بارش ہونے کے کارن اس کا مکان بھر بھرا کر گر چکا ہے پریوار کھلے آسمان کے نیچے اپنی رات گزار رہا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ پردیس شرکار سے پوری آس ہے ومشیتری ادھکاریوں سے بھی پورا بھروسہ ہے دو دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بارش کے چلتین کا مکان جمی دوس ہو گیا گیر گیا اور یہ چھوٹا بھائی ادھر رہتا ہے یہ بڑا بھائی کا ایسی میں کھانا بھی نہ بنتا تھا وہ سب دب گیا ایسی میں آٹا ور دال روٹی جو گئی ہے اب یہ لوگ پریشان ہے پچھلی پردانی میں پانچ سال میں بھی انہوں نے آواز کے لیے آواز دیا اب اس میں آج تک کچھ نہیں ہوا ہمارے پانچائت میں ملا ہوگا تو پتہ نہیں ہمیں زیادہ جانگاری لیکن ان کو تو ابھی فیلال کوئی آواز ملائی نہیں ہمارے گاہ میں کوئی آواز نہیں ہے دو آواز آونٹک ہوئے تھے ان میں ایک بھی آواز ملانی آتا ہے پر بار کی اسٹیتی ہے جو ہی مکم پر بار کی اسٹیتی ہے یہ سب دیکھی ہے آپ نے موگے پر دونوں ہی بھائی گریوی جرے کھا گے نیچے جیون ہی آپ نے پہلے بھی باری سوئی تھی اور لگا چاہ رہے باری سونے کے گارڈ یہ ججر حالت میں جا کے تے پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے باریس کے گارڈ سرکار سے کیا مانگ رتی ہے سرکار سے کیا مانگ رتی کے لیے کچھ آتا مانگتے ہویا سرکار سے میری یہی اپیل ہے کہ ان کے لیے آواز کی جل سے جل بے وستہ کی جائے جسے کہ اس میں اپنا پناہ کھا سکیں رہ سکیں جن سے باریس گر رہی ہے باریس میں ہمارا مکان کے دیا ہے ہمارے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کھانا پینا بھی نہیں ہے رات بار پنی میں گو جاری ہے سب بہت پریشانی میں ہے سرم کیا مانگ کرتے ہو سرکار سے کچھ ہوگو جائے تو سر مل جائے تو یہ ہے کہ مکان ہمارا بن جائے ڈالا ہے وہ بھی نہیں آیا اب بھی ڈالا ہے وہ بھی نہیں آیا کیا مطلب ہے سرکار سے ہمیں